میکزین شارلی عبدو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون چھاپا تھا جس کو لے کر اتنا بڑا تنازہ ہوا لیکن پھر سے دوبارہ تقریباً تیس لاکھ سے زائد جو اس کی کاپی ہے اس پر دوبارہ کور پیج پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو شائع کیا گیا ہمارے ساتھ محمد عدیب صاحب ہے راجی سوا کے سابق امپی ہیں سر کیا احتجاج کرنے کا یہی طریقہ بچا کہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو بنا دیا جائے دیکھئے جس وقت اس میکزین پہ اٹیک ہوا تھا اور بارہ چودہ لوگ مارے گئے تھے پوری دنیا کے لوگوں نے چاہے مسلمان ہو یا کسی قوم کا ہو اس نے کنڈم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ غلط طریقہ ہے احتجاج کرنے کا لیکن اب یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ مجرم وہ نہیں یہ بھی مجرم ہے اور ان لوگوں کا جو اب انداز ہے وہ اس بات پہ واضح کرتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے دنیا کی جو سب سے بڑی کمیونٹی نمبر دو کی ہے اس کو ظلیل اور رسوا کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگ سے کھیلنے کا کام شروع کیا انہوں نے ہم کتنے ہی کہیں کتنے ہی سمجھائیں اپنی قوم کو کہ صبر سے کام لو لیکن مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے ہمیں یاد ہے دو ہزار چھے کی اگر بات کر لی جائے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو شائع کیا گیا تھا پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا تو کیا پھر سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ یہ یہودیوں کی ایک سازش کا نتیجہ ہے اور جب تک اس کی تہہ میں نہیں جائے جائے گا تو اگر ہم اس کی تہہ میں گئے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہودیوں نے پوری دنیا کو ایک جہنم بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے کیا ہے اور مجھے حیرت ہے کہ تیس لاکھ کاپیاں بیچی گئیں اور لوگوں نے خریدیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو محذب ملک شہری کہلاتے ہیں اگر ان کا سوچ اور ان کی سمجھ بھی یہی ہے کہ کسی کی دلشکنی کرو کسی کی تکلیف پہنچاؤ کسی کے مذہب کا مزاق بناو تو میں سمجھتا ہوں دنیا جو ہے وہ ایک ایسے دہانے پہ کھڑی ہے جہاں والکینوں یا جوالہ مکی پھٹنا ضرور ہے ہم کتنے ہی تبلیغ کریں میں دیکھ رہا ہوں بار بار میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں میرا دل بھی یہ کہتا ہے اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم استغفر اللہ کریں اور ان کے لئے دعا کریں ان پاگلوں کے لئے لیکن میرے بھی دل میں ایک خواہش اٹھتی ہے اور مجھے بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی یہ ایسا کرے گا یہ اصلی مجرم کسی آپ مانتے ہیں سوال یہ ہے اصلی مجرم وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب کو دوسرے مذہب کو کے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں جس میں یہودی سب سے پیش پیش ہے آج یورپ میں یہودیوں کا راج ہے امریکہ میں یہودیوں کا راج ہے کرشنیٹی کے بارے میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کرشنس ہیں وہ بیچارے اپنے مذہب سے ویسی دور ہو گئے ہیں وہ تو پیدائش سے کرشن ہیں اس لیے ہیں لیکن یہودیوں نے جو پچھلے سو سال سے اس دنیا میں پورا ہنگامہ کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلی ورڈ وار ہو دوسری ورڈ وار ہو دوسری ورڈ وار کے بعد فلسطین کا مسئلہ ہو فلسطین کے بعد آتنگوات کا مسئلہ ہو پھر ایراک پہ اٹیک ہو افغانستان کو دبا کرنے کی بات ہو ان سب میں یہ یہودی سازش شامل ہے جب دہشت گردانہ حملہ ہوا میگزین پر اس وقت تمام ہی مسلم تنظیموں نے پورے دنیا کے مسلمانوں نے اس کو کنڈیم کیا دوہزار چھے کی بات کر لی جائے جب کارٹون شائع کیا گیا تھا اس وقت بھی کنڈیم کیا گیا تھا کیا اس بار جس طریقے سے دوبارہ تیس لاکھ پرتیاں چھاپی کیا اس کو لے کر کے بھی مسلم تنظیموں کو مسلمانوں کو سڑکو پر آنا چاہیے اتجاج درج کرنے کی دیکھئے میں نے تو کھلے عام کہا آپ سے کہ جس دن اٹیک ہوا میں نے کنڈیم کیا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بابا کیا تھا دس بارہ لوگ مارے تھے لیکن اگر آج کوئی مجھ سے کہے کہ سڑکو پر چلو کنڈیم کریں تو میں نہیں کروں گا اس لیے کہ جس لوگوں نے یہ غستاخی پھر کی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور میں اگر کروں بھی تو میری کون سن رہا اس لیے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اصلی مجرم تو یہ لوگ ہیں کتنے لوگوں کو آپ بچا لیں گے ون پوائنٹ ایٹ ملین لوگ ہیں مسلمان صرف اور اتنے ہی مسلمانوں کے ہمدرد و بہی خوابی ہیں دنیا میں کتوں کو روک لیں گے آپ یہ ایک ایسی خطرناک سادش رچی جا رہی ہے جسے دنیا میں مسلمانوں کو کسی نہ کسی صورت سے بلکل رسوا کر کے آتنگوادی کہلانے کا ٹائٹل دے دیا جائے یہ اس کی سازش ہے اس طرح عدیب صاحب کا صاف کہنا ہے کہ یہ پوری طریقے سے ایک پری پلانڈ کام کیا جا رہا ہے جس کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون کو دوبارہ شائع کیا گیا ہے کمرے پسند ستیش کے ساتھ انظر اللہ بن سف ٹی وی دلی